اس شیٹ میں ہمارے پاس کچھ ڈیٹا ہے جس میں مارکس گیون ہے اور ایک کرائیٹیریہ بھی ہمیں گیون ہے کہ یہاں پہ جو سٹوڈن کے مارکس ہیں اگر وہ مارکس 50 سے لیس ہیں تو سٹوڈن فیل ہوگا اگر 50 سے ابوب یا ایکول ٹو 50 ہیں تو سٹوڈن پاس ہوگا یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو لیس دن 50 ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ لیس دن 50 والے مارکس ریٹ کلر سے ہائی لائٹ ہو جائیں اور ابوب 50 اور ایکول ٹو 50 والے بلو کلر سے ہائی لائٹ ہو جائیں تو اس کے لئے without using the conditional formatting ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ simply اس کو select کیجئے اور یہاں پہ control 1 آپ ٹائپ کریں گے custom میں جائیں گے custom میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے bracket لگانا ہے bracket پہ red لکھیں گے bracket close then again bracket open then یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے criteria جو ہم نے لیا تھا criteria کیا تھا less than 50 کا bracket close semicolon پھر again bracket open یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے next color blue then bracket close then again bracket open یہاں پہ ہمیں دوسرا criteria لکھنا ہے greater than and equal to تو greater than equal to 50 bracket close and ہم یہاں پہ ok پہ click کر دیں گے and ہمارا جو task ہے وہ complete ہو چکا ہے یہاں پہ جتنے بھی marks ہیں جو 50 سے less ہیں وہ سارے red color سے highlight ہو چکے ہیں اور above 50 والے marks equal to 50 جتنے بھی marks ہیں blue color سے highlight ہو چکے ہیں اور بھی рис کوڑا لوںہ کہ لیکن جو Section بائد وーブی